ہیلو فرینڈز آپ کا گیتاز وڑ میں سوا گئے تھے اور آج کی جو میرے ریسپی ہے وہ ہے کیپسکم کی بہت ہی مزددار سبجی بہت ہی تیسٹی بہت ہی ہیلڈی اور ساتھ میں میں نے بنایا ہے ایک پراتھا جو کہ بہت ہی یونک ہے بہت ہی الگ ہے اور اب بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے گیس پر رکھا ایک پین پین میں تیل ڈال دیا ہے تیل میں میں نے جیرہ ڈالا ہے اور ساتھ میں ہنگ ڈالا ہے اسے اچھے سے چٹکنے دیں گے جب ہمارا چیرہ اور ہنگ ہو جائے گا پھر ہم نے ایک میڈیم سائج کی پیاج لیا ہے جب ہم نے چھوٹا 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 چاپ کر لیا ہے اسے ہم اچھے سے بھوڑ لیں گے پنگ جیسا ہونے جتنا ہم اسے بھوڑنا ہے اور یہ ہم اس طرح سے اسے بھوڑ لیں گے اور جب ہمارا پیاج ہو جائے گا پھر یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ ہے ہماری مطر مطر ہماری پاس فروزن مطر ہے آپ کے پاس جو مطر ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے چونکہ فروزن ہے تو بہت جلدی پک جائے گی بس ایک دو بار اسے ہم چلا لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑے سے مسائلے ڈالیں گے مسائلے جو ہے جیسے ہم نے ڈالا ہے گرم مسائلہ ریڈ چیلی پاورڈر ڈھنیا پاورڈر ڈھنیا پاورڈر ڈھنیا پاورڈر ڈالا ہے ریڈ چیلی پاورڈر آپ اپنے سادن سا ڈالیں گرم مسائلہ ہم نے جو ہے وان پورڈر سے تھوڑا سا سمجھ لیا تھا چمچ جتنا ہم مسائلہ ڈالا ہے اور ہلدی چھٹکی بھر یہ سب ڈال کے ہم اچھے سے مسائلوں کو مکس کر لیں گے جب ہمارا مسائلہ بھوچ جائے گا یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ بیسن ہے بیسن آپ روشٹڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھا بھی اور جب اگر آپ کچھا بیسن یوز کریں تو اسے یاد دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اچھے سے بھوچ لینا ہے دیکھیں میں آپ کو بھوچ کے دکھا رہی ہوں اسے کنٹینیو چلانا ہے اور ساتھ میں بھوچنا بہت ضروری ہے ورنہ سبجی میں کچھا بنائے گا اسے ہم اچھے سے بھوچ لیں گے اب ہم نے یہ لیا ہے کیپسکم کیپسکم ہمارے دھائی سو سے تین سو گرام جتنے کیپسکم ہے اسے ہم نے اس طرح سے دھو کر اچھے سے سکویر میں کٹ لیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو مٹر اور پیاج کے اور مسالوں کے ساتھ ہم کیپسکم کو بھی مکس کر دیں گے کیپسکم جو ہے سملا مرچ جو ہے یہ بہت پکانی نہیں ہوتی ہے پر ہاں اتنا کرنچی کرنچی تھوڑا سا کھانے میں آتا ہے نو تو اچھا لگتا ہے اس طرح سے ہم پورے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور ہاں بنا رہے ہیں اس سے پہلے ایک جروری چیز ہے جو بھی نئے لوگ ہم سے جڑے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کمنٹس کریں لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اور جو ہے بیل آئیکن جرور اسے پریس کریں تاکہ نئی نئی ہماری ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور یہاں پر ہم نے اب ڈال دیا ہے تھوڑا سا سوہ دنسا نمک نمک ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیا تھا اس لئے یہاں پر ہم نے نمک ڈال کر اب اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اسے ہم یہ ڈھک دیں گے ہم ڈھک کے بکا رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں ابھی تک پانی کا کہیں یوز نہیں کیا ہے اس طرح سے ہم اسے اچھے سے پکا کر چلیں گے اور چلا چلا کریں گے کیونکہ پانی اندر ہے نہیں اور بیشن بھی ہم نے ڈالا ہے تو سبجیاں لگے نہیں اس لئے ہم اسے چلائیں گے اور یہ دھگ کر پکانے سے کیا ہوگا اس کے بھاپ سے سوفٹ ہوتی جائے گے اور سملا مرچ ہے تو بہت زیادہ ہمیں پکانی بھی نہیں ہے اور یہ دیکھئے اب ہمیں سوکھی آپ کو رکھنی ہے تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں پر ہم تھوڑی سی گریوی ہلکی سی گریوی رکھیں گے اس کے لئے ہم نے میڈیم سائز کے دو ٹاماٹر لیا اور ٹاماٹر میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے سیمپل دو ٹاماٹر کھالی لیے اور اسی مکسر جان میں پیس کی گریوی جیسا بنا لیا ہے فریس گریوی ہے ٹاماٹر کی اور اب ہم یہاں پہ کیپسکم میں اس ٹاماٹر کی گریوی کو مکس کر کے اچھے سے ملا دیں گے اور پھر اب یہاں پہ ہم تھک کے اسے پکائیں گے اگر آپ کو سوکھی چاہیے تو آپ ٹاماٹر ڈالنے سے پہلے جو تھا وہ آپ پورسن رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی چاہیے تو آپ اس طرح سے اور اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پانی چاہیے تو آپ ٹاماٹر جب بھج جائے گا اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور پانی جتنا آپ کو لکھیں چاہیے پر اس طرح چی سے میں بنا رہی ہوں یہ سب سے پرفیکٹ ہے اس کو بنانے کا طریقہ نا سوکھی ہے نا گیلی ہے بہت رسے ہیں لٹ پٹسی ہے اور اسے دیکھئے اور چملہ میں چونے ایک دم فریس ہری ہری ہی دیکھ رہی ہے یہ سب سے اچھا لگتا ہے اس میں ابھی ہم اسے تھوڑی در اور پکا لیں گے اور یہ دیکھئے اب قریب قریب ہماری ہو چلی ہے سبجی ابھی ہم اسے چوہے ایک دوبار اور چلائیں گے اس میں اب ہم کیا کریں گے ہماری سبجی بن گئی ہے اب ہم چلتے پراتھے کے اور پراتھے کے لیے جو اسپیشل ہمارا یہ پراتھا بنا رہی ہوں یہ ہے ہماری جو بھجیا نمکین آتی ہے بکا نیری بھجیا نمکین بکا جی کی اسی نمکین کو میں نے لیا ہے اور اسے مکسر جار میں لے کر ہم نے اسے پیس لیا ہے یہ اپنے آپ میں اتنی چٹپٹی ہوتی ہے نمکین کی کچھ اس میں نہ ڈالے تو بھی آرام سے بن جاتا ہے اور پرچو کی آٹے میں بھرنا ہے تو اس میں کچھ چیزیں مکس کر دے رہی ہوں بہت کم چیزوں میں بناوں گے میں نے یہاں پہ فریز دھنیا لی ہے اور یہ جو ہے لہسن ہم نے اتم ہلکا سا چاپ کر لیا بہت پتلا پتلا چاپ کر کے لہسن لے لیا ہے اور ساتھ ملی ہے بہت مہین کاٹ کے آپ پیاج لے لیجئے اور تھوڑا سا چلی فلیکس چونکہ یہ نمکین بکانیری نمکین ہے نمکین بھجیا ہے تو اس میں خودی چٹپٹا پن ہے تیکھا پن ہے تو میں بہت زیادہ اس میں ہری مرچ یا کالی مرچ کا یوز نہیں کر رہی ہوں صرف تھوڑا سا چلی فلیکس ڈالا ہے دھنیا ڈالا ہے اور پیاج ڈالا ہے اور ساتھ ملسن اب اسے ہم ایک سائیڈ میں رکھیں گے مکس کر کے اور آٹا لیں گے آٹا سیمپل سامنے لیا ہے کچھ اس میں نہیں کیا ہے روٹی جو بناتے ہیں وہ ہی آٹا ہے اور اس میں اب جب بھرنے کا ٹائم ہوگا تب نمک ڈالیں گے نہیں تو وہ پیاج ہے نا وہ پانی چھوڑ دے گی اس لئے ہم جو ہے مکس ابھی کریں گے اور اسے اچھے سے دبا لیں گے کیونکہ نمکین ہے وہ تھوڑی سی دردری اور برگری سی ہے تو اس کو ہم پیاج چمچ سے اچھے سے دبا دبا کر مکس کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس لوئی میں اس طرح سے ہم بھر لیں گے آرام سے بھر جاتا ہے بہت ہی مست اور چٹپٹی سی لگتی ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہم بھر لیں گے اچھے سے اسے دبا دبا کے چاروں طرف سے ہم اسے پیک کر دیں گے اور یہ ہمارا اچھے سے پورا پیک کر لیں گے اس کا موت کو اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے دبانا ہے پہلے ہم اندر سے باہر کی اور انگلی لے جائیں گے اس طرح سے ہم اندر سے باہر کی اور لے جائیں گے باہر سے اندر کی اور ہاتھ نہیں لانا ہے اندر سے باہر کی اور دباتے ہوئے ہمیں جانا ہے اور اس طرح سے ہلکا سا آپ سکھا فرثن لگا کر سرکھا آٹا لگا کر آپ اسے ہلکا سا ہاتھ سے کر لیجئے تو پراتھا بلکل فٹے گا نہیں اور اچھے سے بھیل جائے گا اور بہت ہلکے ہاتھ سے ہم اندر سے باہر کیوں لے جاتے ہوئے بیلیں گے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا پراتھا میں چاروں طرف نمکین ویاد فیلنگ بھر جاتی ہے اور یہ فٹتے بھی نہیں ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے توا رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اس میں اسے ڈال دیں گے اور اوپر سے آپ گھی لگائیے تیل لگائیے بٹر لگائیے جو بھی آپ کیکشاہ آپ لگا کر اس طرح سے اسے سیک لیں گے اور بہت ہی چٹ پٹا لگتا ہے اس کے ساتھ تو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں لگتی ہے اور یہ ہمارا پراتھا بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہم بچوں کو میری بیٹی کو چیز بہت پسند ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے ایک پروسس چیز لوں گی اور وہاں اس پہ ہم گھیسیں گے اور اگر ہاں آپ کو چیز نہ پسند ہو بڑے لوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح کھائیے یہ اپنے آپ میں پھول ہے سمجھ لیں نہ آپ کو چٹنی کی ضرورت ہے نہ چائے کی ضرورت ہے نہ اچار کی ضرورت ہے یہ پراتھا اپنے آپ میں ہی پوری طرح سے سواد دے گا ہاں لیکن چونکہ بچے کے لیے جاب بنائیں اگر تو ایسے چیز لگا دیجئے تو اس کے سواد اور کئی گناہ بڑھ جائیں گے اور میری بیٹی کو چیز بہت پسند ہے اس لئے میں اوپر سے چیز ڈال دے رہی ہوں اور یہ اچھے سے اور یہ اتنا گرم ہے نا کہ یہ اپنے آپ پھگل جائے گا ابھی میں نے اترانت اتار کر ہی اسے بنایا ہے نا میں گھیس رہی ہوں چیز ڈال دیں دیکھیں میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر ہلکا ساتھ میں چلی فلیکس ڈال دوں گے اور یہ ہمارا پراتھا بن کے تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں لکس اس کا دیکھیں اپنے آپ پھگل گئی ہیں چل جائے اور یہ ہے ہمارا پراتھا بن گیا ہے اور آپ لوگ جرور بنا کر ٹرائے کریے گا بتائیے گا کمنٹس کر کے کیسا لگا اور ضرور شیئر کریے سبسکرائب کریے لائک کریے کمنٹس کریے بیل آئیکن پریس کریے اور تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے ہماری ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور بیل آئیکن جرور بتائیے پریس کریے تاکہ نئی نئے ریسپی آپ تک پہنچیں لوگ سی امی سوال